اسلام علیکم کیسے آپ سب آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گی رمضان میں بنائی جانے والی سب سے زیادہ ریسپی جو ہم لوگ پسند کرتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے یعنی کہ پکوڑے پکوڑے ہم بنائیں گے پیاز آلو اور پالک کے ساتھ جو بہت ہی کرسپی بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوں گے نہ یہ اندر سے ڈرائی ہوں گے بہت ہی زبردست اس کا ٹیکسٹر ہوگا آپ اس ریسپی سے اس کو ضرور بنا کر دیکھئے گا تو چلی آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تین میڈیم سائز کے آلو لے لیے تھے میں نے یہاں پہ ایک بڑے سائز کی پیاز تھی باریک سلائس اس کو میں نے کر لیا ہے سب چیزوں کو اچھے سے باریک باریک کٹنگ کر لیا ہے ایک گڑی میرے پاس یہ پالک تھی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں دو کپ سے تھوڑا سا زیادہ سپائسز میں میرے پاس یہاں پہ ہے ایک ٹی سپون زیرہ ہاف ٹیبل سپون کٹی لال مچ ہاف ٹیبل سپون کٹا و دھنیا نمک اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ کوٹر ٹی سپون حلدی اور ایک چھٹکی اجوائن اجوائن ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا بیسن ایزی لی تو یہ اس کو ڈائجسٹ ہونے میں آسانی ہوگی اور اس سے کوئی مطلب بیٹ میں گربر وغیرہ نہیں ہوگی تو آپ بھی ضرور ڈالیے گا یہاں پہ ایک بھر کے میں نے بیسن کا لیا تھا چھان لیا تھا اس کو اور اب یہاں پہ فائن آٹے کے آپ کو تین ٹیبل سپون ایڈ کرنے ہیں آٹا اس میں امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ آپ نے لازمی اس کو ڈالنا ہے ورنہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو ڈرائے ڈرائے سے پکوڑے بنتے ہیں نا بیسن سے ہوتے ہیں وہ آٹی سے اس کا ٹیکسٹر بہت اچھا ہو جائے گا تو آپ کے پکوڑے بلکل بھی ڈرائے نہیں ہوں گے بہت ہی اندر سے اچھے سے یہ ٹینڈر ہو جائیں گی سب چیزیں اور جو باہر سے وہ بہت کرسپی بہت ہی زبردست ان کا ٹیکسٹر ہو جائے گا اب یہاں پہ میرے پاس ہے ادرک لیسن اور میرچوں کا پیسٹ میں نے چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا لیا تھا تین سے چار جوے لیسن کے لیے تھے اور تین ہری میرچیں لے کے کونڈی میں ڈال کے ان کا پیسٹ بنا لیا تھا اور اس میں ہلا کے تھوڑا سا پانی بھی تھا یہ ساتھ میں تو اب اس میں صرف میں نے یہی پانی ایڈ کیا ہے میں دیکھتی ہوں اگر پانی کی اور ضرورت ہوگی تو ہم اس میں اور ایڈ کر لیں گے پانی کی مقدار اس میں بہت کم ہی جائے گی تو بلکل تھوڑا سا پانی مجھے اور چاہیے ہوگا تو بس اس سے زیادہ نہیں نہ ہی آپ نے اس کا پتلہ سا بیٹر تیار کرنا ہے نہ ہی بہت ٹھک ہونا چاہیے بس میڈیم سا یہ دیکھئے اس طرح سے بس یہ ریڈی کر لیں گے آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تب تک اس کی ہم مزہدار سی ایک ڈپ تیار کر لیتے ہیں پکوڑوں کے ساتھ کھائے جانے والا بہترین سا رائے تھا جو جھٹ پٹ منٹوں میں بن کے تیار ہو جائے گا ایک کپ دہی ہے یہاں پہ میرے پاس میں نے اس کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے نمک آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے ہوگا تقریبا ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون بھونا اور پیسہ وزیرہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں کالے مرچوں کا شامل کروں گی اچھی طرح سے ان سپٹیزوں کو مکس کریں گے یہ جو ڈپ ہے پکوڑوں کے ساتھ کھانے والی یہ رائتہ ہے یہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ میں اس کی ریسپی آپ سے شیئر کروں گی چکن نالو کے کباب جو میں نے بنایا تھے اس کے ساتھ بھی یہی رائتہ سرب کیا تھا یہاں پہ میرے پاس پودینہ ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون اس کو میں نے ہاتھوں پہ اچھی طرح سے کرش کر کے یہ سوکھا ہوا پودینہ میرے پاس وہ اس میں ڈال دیں گے اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ انسٹنٹ آپ کی ڈپ جو ہے رائتہ وہ تیار ہو جاتا اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آئل گرم ہو رہا تھا یہاں پہ ہمارا اور اب اس میں ہم پکوڑے ڈالنا اپنا سٹارٹ کرتے ہیں میڈیم ٹو ہائی فلم پہ میں نے آئل کو گرم کیا ہے سپیس کے حساب سے آپ ایجسٹ کر سکتے ہیں اس میں کتنے پکوڑے آپ نے اینڈ کرنے ہیں ڈالتے ہی آپ نے ایک دم سے اس میں بلکل بھی چمچ نہیں جلانا تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد آپ اس کو ہلکا ہلکا سا سٹرر کریں گے ہلائیں گے تقریباً جب پانچ منٹ ہو جائیں گے ایک سائٹ سے پکتے ہوئے تو تب ہم اس کی سائٹ کو جو ہے وہ چینج کریں گے اسی میتھڑ سے آپ بنائیے گا دیکھئے ریسپی بنانے بھی کتنی آسان ہے اور جھٹ پٹ منٹوں میں بن جانے والی ریسپی ہے آپ نے اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آلو پیاز کی اور پالک کی پکوڑے بنانے ہیں انشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے اور سب کو بہت پسند آئیں گے تو بس پر اسی طرح سے ہم پانچ منٹ اس سائٹ سے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ان کا کلر بہت ہی ریسپی اور اچھا سے ہو چکے ہیں ایک بار پھر میں نے اس کی سائٹ چینج کر دی ہے یہ دیکھئے دونوں سائٹ سے بہت اچھی طرح سے کک ہو چکے ہیں اب بس ہم اس کو نکال لیں گے فلیم کا آپ نے یہاں دھیان ضرور رکھنا ہے ورنہ پھر یہ ہوگا کہ سوگی سے ہو جائیں گے پکوڑے اور وہ جو تیل کو ہے زیادہ ایبزورب کر لیں گے اپنے اندر اور وہ آئلی آئلی سے ہو جائیں گے تو وہ بلکل بھی اچھے نہیں لگتے بس میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ آپ نے آئل کو گرم رکھنا ہے اور اسی فلیم پہ آپ نے اس کو پکاتے جانا ہے اگر ٹیمپریچر ہائی ہو جائے زیادہ پکاتے وقت تو آپ تھوڑا سا پھر اس کو فلیم کو لو بھی کر سکتے اسی طرح میں نے دوسری اس میں ڈال دی ہیں اور ان کو میں اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی سبھی پکوڑوں کو ہم ایسے اچھے سے فرائی کر لیں گے دو سے تین منٹ اچھی طرح سے جب پک جائیں گے تو ان کو ہلکہ ہلکہ سا پھلائیے گا اور پانچ منٹ کے بعد اس کی ایک سائٹ چینج کر کے پھر دوسری سائٹ سے بھی پانچ منٹ اس کو دیں تو انشاءاللہ پکوڑے زبردست آپ کے کرسپی بنیں گے اندر سے بلکل بھی ڈرائے نہیں ہوں گے اور لیجی ہمارے مزہدار آلو پالک اور پیاس کے پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور مزہدار سی یہ ڈپ ہے جو جھٹ پٹ منٹوں میں بن جائے گی اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر اپنا فیڈ بیک بھی مجھے دینا ہے میری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو فوراں آپ کو مل سکے لوگ دیکھیں آپ ماشاءاللہ کتنے زبردست ہمارے پکوڑے بن کے ریڈی ہوئے بہت ہی کرسپی بہت ہی خستہ کرکرے مزہدار سبھ آلو پالک کے یہ پکوڑے ہیں پھر ملوں گے انشاءاللہ آپ سے اپنی کسی اور اسپ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ